اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شفاق خوکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹی ار پی اسلام آباد دوستو انتہائی دکھ اور انتہائی درد میں یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو میں انتظار کرتا رہا ہوں کہ نہ ہی بنا ہوں مگر چونکہ ہم نے جو اپنی حبریں جو رپورٹنگ اپنے سبسکرائبرز کو اپنے دیکھنے والوں کو اپنے ویورز تک پہنچانی ہوتی ہیں وہ مجبوری بن جاتا ہے بعض اوقات انتہائی دکھ کی بات ہے کہ مرکزی شورا کے رکن اس وقت بہت مشکلات کا شکار میں ہیں سٹارٹ کریں گے پیر سید زہراللہ سنشاہ صاحب مرکزی شورا تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر یہاں پر میں آپ کو یہ جو ویڈیو سکرین تصویر سکرین پچھا رہی ہے آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں میں اسے مزید زوم کر رہا ہوں آپ اسے دیکھیں یار یہ کیا ہاں ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں ان سید زہادوں کا کیا جرم ہے بس ناموسی رسارت پر پیرہ دے رہے ہیں یار یہ جرم ہے تو یہ جرم تو ہم بار بار کریں گے سرے بزار کریں گے شاہ جی کہتے ہیں نا سرے بزار کریں گے انشاءاللہ دوسری جانب مرکزی شورا کے انتہائی اہم ترین رکن میری مراد علامہ فاروق الحسن صاحب سے ہے ان پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے ابھی سید زہراللہ سنشاہ صاحب کی ابھی باپ جو میں نے جو کرنی ہے جو آپ کو بتانی ہے وہ بھی پوری نہیں ہوئی علامہ فاروق الحسن صاحب پر آج اٹھارہ مقدمات میں انہیں جو پھر ایک دفعہ جیل بیٹیا گیا ان پر اٹھارہ مقدمات اس وقت چلائے گئے ہیں یار یہ پاکستان کا قانون ہے اٹھارہ مقدمات ابھی ان پر لگ چکے ہیں دوسری جانب پیر سید زہراللہ سنشاہ صاحب آج ان کے ایٹی سی ادارت میں پیشی تھی کتنی دیر پیشی ہوئی صرف ساٹھ سیکنڈ ساٹھ سیکنڈ سے مراد ایک منٹ ان کو ہاتھا عدالت میں لیا گیا اور اس کے بعد پھر ریمانڈ پر انہیں بیج دیا گیا ریمانڈ اب یہ کتنا ہوگا چودہ دن یا اٹھارہ دن کا ریمانڈ ہے اس کے باوجود انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالی ہے جو ہماری تحریک اللہ بیگ کی مدد کرے باقی اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمر بکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ